نکتہ گائیڈس چینل ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے بھی تھوڑی تھوڑی رہنمائی میں نے مختلف ویڈیوز میں دی ہے لیکن آج تھوڑی سی اس بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک دو دیر پہلے مجھے میسج آیا ایک صاحب کا وہ کہنے لگے کہ میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں میں نے سورہ کوسر کا چلہ بھی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو چلے کیا ہوا ہیں اب مجھے آپ آگے رہنمائی کریں مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں میں نے اپنے دس سالہ جو درس نظامی کا میرا جو پیریڈ ہے یعنی درس نظامی جو ایک دینی اسلام کو سیکھنے کے لیے ایک نصاب ہے ایک قورس ہے جو دس سال جس کو لگتے ہیں پڑھنے میں تو دس سالہ میرا درس نظامی کا دور اور پھر بیس سالہ میرا متعلق قرآن کا دور اس تمام عرصے میں میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا اور نہ کوئی حکم دیکھا میں نے کہ چلہ کرنے کا یا صورتوں کے چلے کرنے کا کوئی طریقہ یا شریعت میں کوئی حکم ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی نہ دس سالہ درس نظامی میں اور نہ بیس سالہ متعلق قرآن کریم کے اس دور میں کوئی حکم نہیں دیکھا کوئی طریقہ نہیں دیکھا کوئی ایسی رہنمائی جو ہے وہ نہیں ملی عملیات کو پہلے دیکھیں یہ کیا چیز ہے دیکھیں عامل ایک عامل تو وہ ہے جس کا حکم قرآن دیتا ہے عامل السالحہ تھی یعنی عامال سالحہ کرنے والا وہ عامل اس کا حکم تو ہمارا دین دیتا ہے قرآن دیتا ہے وہ عامل بننا تو بہت اچھی بات ہے اسی میں ہماری نجات ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ایک عامل وہ ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک سمجھلنے کے اشتلاع مشہور ہوگی ایک نام مشہور ہوگیا ہے کہ وہ لوگ جو تعویز گھنڈوں کا کام کرتے ہیں جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں دونیوں کا کام کرتے ہیں ہاں جی اور تلسم اور تعویز اور نقشوں کا کام کرتے ہیں اور عراج معالجے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے نام پر اس قسم کے جو حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی عامل کہا جاتا ہے اس قسم کا عامل بننا یہ بالکل نجائز ہے اور عامل کہلانا میں تو قطعا اپنے آپ کو عامل کہلانا نہیں کہتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ میں عامل ہوں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ کفر کا راستہ ہے یہ شرق کا راستہ ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کے عملیات سیکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں عملیات سیکھنے والوں کو چند ایک کام کرنے چاہیے اگر آپ واقعیتاً اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں چند ایک چیزیں ہیں وہ آپ کریں چونکہ اس فیلڈ میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے چونکہ یہ بھی ایک شرق ہے اور شرق کے خلاف انبیاء نے بھی جہاد کیا اور کام کیا توحید کی دعوت دی لیازہ اس فیلڈ میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ معمولی کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے کہ آپ لوگوں کو شرق سے رکیں اور توحید کے راستے پر لے کر آئیں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اگر یہ کام ہم دنیا میں کر کے گئے جو نبی کرتے رہے لوگوں کو توحید پر لانا شرق سے بچانا یہ کام تو اسی میں ہماری بھی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس سارے معاملے کو سمجھنا پڑے گا آپ جادو کی حقیقت کو سمجھیں کہ جادو چیز کیا ہوتی ہے اس پر مطالعہ کریں دیکھیں جادو کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کب شروع ہوا کس نے شروع ہوا آج کل جادو کی میدان میں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کی حقیقت کو سمجھیں دوسرے نمبر پر آپ جنات کی حقیقت کو سمجھیں کہ جنات کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کب سے ہیں ان کو اللہ نے کب بنایا ان کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی حقیقت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو جادو کی حقیقت کو سمجھیں جنات اور شیاطین کی حقیقت کو سمجھیں اور ان کے حربوں کو سمجھیں نمبر تین جادوگروں اور عاملوں کو سمجھیں کہ جادوگر کیا ہوتا ہے جادوگر بنتا کیسے ہے جادوگر کرتا کیا ہے عامل کیا ہوتا ہے عامل بنتا کیسے عامل کرتا کیا ہے ان کے حربے ان کے شعب دبازیاں ان کے طریقہ کار اور ان کی جتنے بھی یہ چیزیں ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی نمبر چار سنت طریقہ علاج کو سمجھنے کی کوشش کریں یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ مسائل صرف آج نہیں تھے یہ مسائل پہلے بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی لوگوں پر یہ مسائل آتے تھے ٹھیک ہے نا تو اس وقت لوگ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے ان کا کیا طریقہ تھا کیا وہ گنڈے بنا کر گلے میں ڈالتے تھے کیا وہ باتیاں بنا کر دنیا دیتے تھے ہاں جی کیا وہ کالے بکرے مگوا کر زبا کر کے ان کے گوشت کے برستانوں میں پھینکا کرتے تھے ہاں جی کیا وہ نقش بنا کر گلے میں ڈالا کرتے تھے بازو پہ بانا کرتے تھے کیا کرتے تھے وہ تو اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ صحابہ کے زندگی کو متعلق کریں ٹھیک ہے نا تو تاکہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آجائے کہ سننا طریقہ علاج کیا ہے نمبر پانچ تقوی توقل اور صبر کی حقیقت سمجھیں تین چیزیں ہیں تقوی توقل صبر ان تین چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں کہ تقوی آخر ہوتا کیا چیز ہے توقل کسے کہتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں یہ اس معنی میں نہیں کہ آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کو پتا ہے تقویٰ نہیں گہرائی کے ساتھ آپ متعلق کریں محدثین کو پڑھیں مفسرین کو پڑھیں تفسیر کی کتابیں پڑھیں اور دیکھیں قرآن بجیر میں جہاں جہاں تقویٰ آیا ہے وہاں پر مفسرین نے کیا بحث کی ہے اس پر توقل کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے اس پرے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اور صبر کو سمجھیں پھر ان چیزوں کو اپنے اوپر اختیار بھی کریں اب یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس فیلڈ میں جادو جنات کا جو فیلڈ ہے بیماریوں کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں تقویٰ توقل اور صبر اس کو سمجھیں بھی اور خود بھی اختیار کریں ٹھیک ہے نمبر پانچ نمبر چھے قرآن حکیم کا متعلق ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کریں ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت اس کا بھی معمول بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا متعلق کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیریں پڑھیں کم از کم ایک تفسیر پوری تفسیر ایک تفسیر ہوتی ہے چھ سات جلدوں کی آٹھ جلدوں کی دس کوئی بھی ایک تفسیر جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے اس عالم کی ایک تفسیر پڑھائیں اور الحمد سے لیکر و ناس تک پوری تفسیر پڑھیں ٹھیک ہے نمبر سات ان موضوعات پر کم از کم آٹھ دس مستند کتابیں پڑھیں جادو چنات اور شیعتین اور ان کے حربے اور ان کا علاج اس پر کم از کم مستند دس کتابیں پڑھیں ویسے تو بہت ساری کتابیں آپ کو چیلے کاف جی فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی کتابیں نہیں صرف مستند کتابیں اور میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا میں نے کچھ کتابیں اچھی کتابیں بہترین کتابیں آپ کے پڑھنے کے لیے میں نے e-islamicbook.com یہ ویب سائٹ ہے e-islamicbook.com اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں نظر آجائے گا سکرین پر بھی نظر آجائے گا اس ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر کیٹگری ہے جادو سے متعلق کتابوں کی بہت سارے آپ دیکھیں کہ کیٹگرییاں ہیں اس میں اس میں جو جادو سے متعلق کیٹگری ہے اس میں ساری اس جادو جنرات سے متعلق کتابیں اور چیزیں موجود ہیں تو وہاں پر آپ جو آٹھ دس کتابیں مستند کتابیں جو ہیں ان کا متعلق کریں ٹھیک ہے نمبر آٹھ اس موضوع پر میری سو سے زیادہ ویڈیوز ہو چکی ہیں یوٹیوب پر جادو جنرات کی دنیا اور جادو نگری کے موضوع پر سو سے زیادہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اور یہی تمام باتیں جادو کے حقیقت جنرات کی حقیقت طریقے یہ وہ فلان فلائن ان کے حربے شعب دے ان پر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں ان ویڈیوز کو آپ کوشش کریں ساری کی ساری دیکھیں نہیں تو کم از کم پہلی جو بیس ویڈیو ہیں ایک نمبر سے لے کر بیس تک جو پہلی بیس ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں اس سے آپ کو پر رہنمائی ملے گی یہ کام آپ کریں یہ کام آپ نے کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ ایک بہترین قسم کے جو ہے آپ کی حیثیت ایسے ہو گی آپ کی پوزیشن وہ ہو گئی کہ جس پوزیشن میں انبیاء کھڑے ہوتے تھے ایک طرف کفر ہوتا تھا شرک ہوتا تھا اور ایک طرف توحید کا علم لے کر انبیاء اکرام کھڑے ہوتے تھے اور یہ سٹرگر اور یہ جدوجہد اور یہ مار کا حق و باطل جو ہے وہ جاری رہتا تھا کامیابی انبیاء کو ملتی تھی ان پر ایمان لانے والوں کو ملتی تھی اور ناکامی اور نامرادی اور دنیا آخرت کی دباہی اور بربادی شرک اور کفر کے علم بلداروں کو ملتی تھی تو اس میدان میں آئیں اس طریقے سے چیز کو سمجھیں اور کام کریں یہ ہی میرے خیال میں بہترین عملیات ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ